دے سکتے اسلام آباد میں اس وقت لاکھوں کی تداد مظہرین اس وقت اچانک نکل آئے ہیں آپ اس وقت دے سکتے ہیں لاکھوں کی تداد ہوگی اس وقت روڈ کے آر پار ایک کلومیٹر کے قریب یہاں پہ مظہرین اچانک اسلام آباد کی رخ کر لیا ہے یہاں پہ ہر قسم کے یہاں پہ مظہرین آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد کے جہاں پہ ایک بڑی تداد اچانک یہاں پہ پہنچ چکی ہے حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بات چکی ہے ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے ریڈ زون کو رستے جاتے ہوئے جو بھی اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستے ہیں ان کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی ہے اچانک مظہرین کا ایک بڑی تداد جو ہے اس وقت اسلام آباد کا رخ کر رہی ہے بھی یہاں پہ وہ تھوڑی دیر کا قیام کر رہے ہیں اس کے بعد مظہرین جو ہیں وہ ریڈ زون یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس وقت پولیس کی بڑی بھاری نفری جو ہے یہاں پہ ڈپلائی کر دی گئی ہے اور یہ صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ دوپہر کا وقت ہے اور یہاں پہ مظہرین جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت اپنے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں جیسے ہی کھانا کھائیں گے اور تھوڑا شام ٹائم جیے مظہرین بقیدہ طور پہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس وزیراعظم ہاؤس اور ریڈ زون کی طرف پڑھیں گے پولیس کی بڑی بھاری نفری موجود ہے مظہرین جو ہیں دراصل جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کے ملازمین یہاں پہ موجود ہیں بڑی تداز موجود ہے چودہ سو کے چودہ ہزار ملازمین بزقیدہ طور پہ جو ریڈیسٹرڈ ہیں وہ ہیں چودہ پندرہ سو کے قریب جو اس وقت یوٹیلٹی برانچز ہیں وہ اس وقت حکومت کی جانب سے سیل کے جہاں سے غریب اپنی روزی سستہ آٹھا سستہ راشن لیا کرتا تھا موجودہ حکومت نے وہ تمام سہولیات جو ہے وہ ختم کر چکی ہے وہ چیزیں جو حکومت عمران خان کی حکومت میں جو ایک صحت کارڈ ہوا کرتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور جو سستہ کام عمران خان کی حکومت میں شروع ہوا تھا یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر جو کہ غریب عام آدمی وہاں سے اپنے دو وقت کی روٹی وصول کر سکتا تھا اس کو بھی اس حکومت نے بند کر دیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اب غربت کا جو ہے بقیدہ غریب کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا رہا ہے تو یہ مناظر ہیں اس وقت کیمپس لگا دیئے گئے ہیں اور لوگ اس وقت یہاں پہ اپنے لیڈران کی کائل کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں جیسے ہی کال آئے گی تو یہ اسلام آباد ڈی چوک کو کراس کر جائیں گے اور یہ جو کنٹینر رکھے ہوئے ہیں ان کنٹینرز کے جو یہاں کی عوام میں دیکھ رہا ہوں بڑی تعداد عوام ہے تقریباً ایک کلو میٹر تک آپ کو یہاں پہ یہ مظاہرین نظر آ رہے ہیں جو سرکاری بسکلی ملازمین ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خصوصی مناظر ہیں جو ہم آپ کو اس وقت براہ راست دکھا رہے ہیں بڑی تعداد ہے یہاں پہ مظاہرین کی یہ سرکاری ملازمین جو کہ ان کا روزی کا چولہ جو ہے اس حکومت نے بند کر دیا گیا ہے تقریباً تقریباً یہ پچاس ہزار کے قریب ملازمین کو برطرف کیا ہے اس حکومت نے اور عام آدمی جہاں سے سستہ کھانا سستہ راشن اور اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے سستہ اشیاء لے جاتا تھا گروسری ان سٹورز کو بھی بند کر دیا ہے حکومت نے آلڈریڈی میں بتا چکا ہوں کہ اس حوالے سے جو سیحتکار عمران خان کا تھا اس حکومت نے وہ بھی بند کر دیا گیا اور سستہ کھانا جو اس عمران خان کی حکومت نے شروع کیا تھا جوٹیلٹی سٹورز ان کو بھی اس حکومت نے بند کر دیا ہے تو یہاں پہ وہ ملازمین بیٹھے ہیں اور یہ بڑھنا چاہ رہے ہیں آگے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف ڈیچوک کی طرف جو کنٹینرز لگا کر سلسل بند کر دیا گیا ہے اسلامباد کی تمام شہروں کے اوپر ایک مرتبہ پھر کنٹینرز ہیں ہر طرف افراد تفری ہے یہ سماح ہے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال شہر اقتدار میں اس وقت مظاہرین کی ایک بڑی تداد پہنچی ہے اور یہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے جیسے بڑی کوئی کال آئے گی تو مظاہرین یہاں سے اٹھ کر پارلیمنٹ ہاؤس ڈیچوک میں لگے کنٹینروں کو اٹھار پھینکیں گے جتنی تداد میں دیکھ رہا ہوں لاکھوں کی تداد یہاں پہ موجود ہے یہ خصوصی مناظر ہیں اس وقت اسلامباد ریڈ زون سے تھوڑا سا پہلے بیلو ایریا جہاں پہ مظاہرین اس وقت دوپیر کے وقت اپنا کھانا کھا رہے ہیں جیسے ہی کھانا کھائیں گے اور شام ٹائم جو ملازمین ہیں یہ ڈیچوک کی طرح مومنٹ کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال اس وقت دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو فرنچائز یوٹیلٹی سٹور کی معاشی قتل ناملزور یہ پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں جہاں سے سستہ کھانا جہاں سے عام آدمی کو سستہ کھانا ملا کرتا تھا اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس سستے کھانے کی دکان کو بھی اس حکومت نے بند کر دیا ہے اور لاکھوں جو سرکاری ملازمین ہیں جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے ان کو بے روز کر دیا گیا ہے ان کی بچوں کی فیسد دینا محال ہو چکا ہے ان کے گھر کے بجلی کے بل دینا محال ہو چکا ہے تو یہ اس حکومت کے بڑے بڑے کارناموں میں بڑے بڑے ریکارڈ یفتہ کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی سر انجام دے دیا گیا ہے جہاں پہ صحت کارڈ کو بند کر دیا گیا تھا وہاں پہ آج غریب کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کو فرنچائزز کو بند کیا ہے نہ کہ بند کیا ہے غریب کا کھانا غریب کا چولہ بند کیا ہے اس کے ساتھ لاکھوں جو خاندان تھے جو یہاں سے تنخواہ دار طبقہ تھا ان کے بھی یہاں پہ نوکری سے ختم کر دیا گیا ہے تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے انشاءاللہ آج کے دن ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے جیسے جیسے مزہرین آگے بڑھیں گے تو آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہیں گے جیسے مزہرین آگے